سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹ سے متعلق فیصلہ مشروط طور پر موطل کر دیا ہے فوجی عدالتیں سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے تک سزاؤں پر عمل درامت نہ کریں پانچ ججز کی اکثریت کا فوجی ٹرائل جاری رکھنے کا فیصلہ عدالت نے پانچ ایک کی اکثریت سے فیصلہ سنایا جسٹس مسارت حلالی کا اختلاف فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹ سے متعلق فیصلہ مشروط طور پر موطل کر دیا ہے فوجی عدالتیں سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے تک سزاؤں پر عمل درامت نہ کریں پانچ ججز کی اکثریت کا فوجی ٹرائل جاری رکھنے کا فیصلہ عدالت نے پانچ ایک کی اکثریت سے فیصلہ سنایا جسٹس مسارت حلالی کا اختلاف بھی سامنے آیا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا اپڈیٹ کریں سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹ سے متعلق فیصلہ مشروط طور پر موطل کر دیا ہے پانچ ججز کی اکثریت کا فوجی ٹرائل جاری رکھنے کا فیصلہ عدالت نے پانچ ایک کی اکثریت سے فیصلہ سنایا جسٹس مسارت حلالی کا اختلاف بھی سامنے آیا ہے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا آپ کو اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹ سے متعلق فیصلہ مشروط طور پر موطل کر دیا فوجی عدالتیں سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے تک سزاؤں پر عمل درامت نہ کریں پانچ ججز کی اکثریت کا فوجی ٹرائل جاری رکھنے کا فیصلہ عدالت نے پانچ ایک کی اکثریت سے فیصلہ سنایا جسٹس مسارت حلالی کا اختلاف فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا آپ کو بتاتے چلیں سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹ سے متعلق فیصلہ مشروط طور پر موطل کر دیا ہے پانچ ججز کی اکثریت کا فوجی ٹرائل جاری رکھنے کا فیصلہ عدالت نے پانچ ایک کی اکثریت سے فیصلہ سنایا جسٹس مسارت حلالی کا اختلاف فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا اہم خبر جس کے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹ سے متعلق فیصلہ مشروط طور پر موطل کر دیا ہے اور پانچ ججز کی اکثریت کا فوجی ٹرائل جاری رکھنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے عدالت نے پانچ ایک کی اکثریت سے فیصلہ سنایا جسٹس مسارت حلالی کا اختلاف فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹ سے متعلق فیصلہ مشروط طور پر موطل کر دیا ہے عدالت نے پانچ ایک کی اکثریت سے فیصلہ سنایا جسٹس مسارت حلالی کا اختلاف فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا